نئے الیکشن کا معاملہ پہلے آپ پہلے آپ پر آ گیا حکمرہ اتحاد کی عام انتخابات کے لیے مشروط آمادگی نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کرنے کی شرط رکھتی پی پی رہنما لطیف خوصہ نے کہا کہ آج کے پی اور پنجاب اسمبلی تحلیل کریں ہم کل عام انتخابات کا اعلان کر دیں گے وزیر داخلہ رانہ سنہ نے بھی صوبائی اسمبلیاں توڑنے پر قومی اسمبلی تحلیل کرنے کی گارنٹی دے دیں کہتے ہیں کہ پی پنجاب اسمبلی تحلیل کریں یقین دہانی کراتا ہوں کہ ایسی صورت میں زنی الیکشن نہیں عام انتخابات ہوں گے ہم اس بات کے دائی رہے ہیں کہ اپوزشن قومی اسمبلی سے چلی جائے تو زنی الیکشن ممکن نہیں مخلص ہیں تو صبح اسمبلیاں توڑیں اور عام انتخابات کی طرف بڑھیں عمران خان نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو اڑا کر رکھ دیا عوام سے خطاب میں بیان حلفی اور سرٹیفیکیٹ کا فرق بھی واضح کر دیا کہا سرٹیفیکیٹ اپنی معلومات کے مطابق ہوتا ہے بیان حلفی وہ ہوتا ہے جو شہباز شریف نے بھائی کی وطن واپسی کے لیے عدالت کو دیا نون لیگ اور شیطان کے چیلے اس سرٹیفیکیٹ پر خوش ہو رہے ہیں کہتے ہیں عمران خان کو ہٹانے کا موقع مل گیا الیکشن کمیشن کو پتا ہی نہیں سیاسی فنڈریزنگ کیا ہوتی ہے نون لیگ الیکشن کمیشن کے پاس گئی اور فیصلہ جلد کرنے کا کہا شعور اور بیداری کا جن اب بوتل میں واپس نہیں جائے گا قوم سے کہتا ہوں آپ کو میرے ساتھ جد و جہد کرنا ہوگی انشاءاللہ ہم حقیقی طور پر ملک کو آزاد کریں گے ووٹن کرکٹ کلب سے پاکستان تحریک انصاف کو پیسہ آیا ووٹن کلب عارف نقوی کا ہے کہا گیا کہ عارف نقوی نے فراڈ کیا عمران خان کہتے ہیں کہ میچ پیسٹیول دو ہزار بارہ میں ہوا اور عارف نقوی پر دو ہزار اٹھارہ میں فراڈ کا چارز لگا کیا مجھے کوئی الہام ہونا تھا کہ عارف نقوی دو ہزار اٹھارہ میں فراڈ کا مرتقب ہوگا میچ پیسٹیول کے ذریعے جو پیسہ آیا تھا اس میں کوئی چیز غیر قانونی نہیں تھی ہم نے دو ہزار بارہ میں قانون کے مطابق پیسہ لیا جبکہ نیا قانون دو ہزار سترہ میں بنا قوم کو کنٹرول کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو استعمال کیا گیا الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر ای وی ایم کی مخالفت کی عمران خان کی تقریر کے دوران الیکشن کمیشن کی جانب سے غیر ملکی قرار پاکستانیوں کی ویڈیو بھی دکھائی گئی امران خان کی کول پر عوام کامون بھر میں الیکشن کمیشن کے خلاف احتجاج کراچی، ہیدر آباد، ملتان، سیالکوٹ، لاہور سمیت مختلف شہروں میں عوام الیکشن کمیشن کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے الیکشن کمیشن کے خلاف یاد داشتیں جمع کروائی گئیں مظاہرین کی پلیکارڈز اٹھا کر الیکشن کمیشن کے خلاف نعرے چیف الیکشن کمیشنر سے فوری استیفے کا مطالبہ ڈاکٹر یاسمین راست کہتی ہیں ہمارے پاس تھوز شواہد ہیں کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے ایف نائن پارک میں عوام کے جمع غفیر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کا خداف مراد سعید کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف سب طاقتوں نے اپنا پورا زور لگایا سب طاقتیں بے نقاب ہو چکے عمران خان کی مخالفت میں انہوں نے اوورسیز پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دے دیا صدومن نے کہا کہ ملکی تاریخ میں پہلی بار ایک لیڈر ڈٹ کر کھڑا ہوا عوام عمران خان کے ساتھ ہیں یہ جنگ عوام جیت رہے ہیں پرویس خٹک نے کہا کہ یہ سب چور اکٹھے ہوئے ہیں اور عمران خان سے ڈرتے ہیں جب تک عوام کھڑے رہیں گے یہ چوہے کچھ نہیں بگاڑ سکتے سینیٹر فیصل جاوید نے کہا کہ سلطانی الیکشن کمیشن ہمیں منظور نہیں بابر آوان نے سیلیکشن کمیشن نامنظور کے نعرے لگوا دیئے کپتان کا خطاب براہ راست دکھانے کے لیے کراچی میں بھی بڑی سکرینز نصب کی گئیں تحریک انصاف کے ارکان پارلمنٹ کا الیکشن کمیشن کے سامنے احتجاد چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ پر جانبداری کا الزام اہدے سے فوری مصطافی ہونے کا مطالبہ الیکشن کمیشن کے باہر نمائندے کو یاد داشت جمع کروا دی پی ٹی آئی ارکان کو الیکشن کمیشن جانے سے روپنے کی کوشش کی گئی انتظامیہ کی جانب سے جگہ جگہ رکاوٹیں، خاردار تاریں، روک ٹوک اسلام آباد کا ریڈ زون مکمل سی اساد عمر کہتے ہیں الیکشن کمیشن سیاسی حریف کے طور پر کام کر رہا ہے پی ٹی ایم کا زیلی ادارہ بنا ہوا ہے آئین و قانون کی بالدستی کے لیے الیکشن کمیشن کے موجودہ ارکان بلا تاخیر استیفہ دیں الیکشن کمیشن کی اثر نو تشکیل کر کے سیاسی ادم استحکام کے خاتمے کا موقع دیا جائے چیف الیکشن کمیشنر کو نکالے بغیر کواں پاک نہیں ہوگا پی ٹی آئرہ نمہ فواد چوہدری کہتے ہیں کہ نام نہاد حکومت الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے اوپوزشن پر پابندی لگانا چاہتی ہے امران خان کو کرپٹ ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا نواز شریف و ایماندار ثابت کرنا یہ ملک رانہ سنہ کے باپ کا نہیں کہ ہم چھیک بی مارے تو اسلام آباد بند کر دیا جائے شاہ محمود پرائشی نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس نہیں حکومتی بیانیاں دفن ہو گیا پی ٹی آئی نے چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس واپس لے لیا ممنوع فنڈنگ کیس کا فیصلہ دو بار دینے کا معاملہ بھی ریفرنس میں شامل کرنے کا فیصلہ ریفرنس ریجسٹر آر آفیس پہنچنے کے بعد واپس لیا کیا پی ٹی آئی کا موقف ہے ریفرنس میں مزید قانونی پہلوں کو جاگر کیا جائے گا سولہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ پاکستان طریقے انصاف نے ڈیکلیئر نہیں کیے اس کے اوپر کابینہ نے ہدایت جاری کی ہے ایف آئی اے کو انٹیریر منسٹری کو قانون اور آئین کے مطابق اس کے اوپر ایک مکمل غیر جانبدار انڈیپینڈنٹ انکوائری اور انویسٹیگیشن ہوں وفاقی کابینہ کی امران خان کی نا اہلی کا ریفرنس دائر کرنے کی منظوری مریہ مورنگزیب کہتی ہیں الیکشن کمیشن فیصلے میں تحریک انصاف غیر ملکی امداد لینے والی جماعت ثابت ہوئی تحریک انصاف نے سولہ اکاؤنٹس چھپائے فورن فنڈنگ کے لیے پارٹی سیکریٹریٹ ملازمین کی اکاؤنٹس استعمال کیے گئے فورن فنڈنگ کی تحقیقات ایف آئی اے سے کروانے کا فیصلہ کیا گیا ہے امران خان نے پانچ مرتبہ جالی بیان حلفی جمع کروایا الیکشن کمیشن کا ڈیکلیریشن سپریم کورٹ بھیجنے کے لیے تین دن بعد کابینہ میں پیش کیا جائے گا پولٹیکل پارٹیز ایکٹ دو ہزار دو کے تحت کار روائی ہوگی الیکشن کمیشن کا فیصلہ ملنے کے بعد وفاقی حکومت تضبذب کا شکار ذرائع کے مطابق کابینہ اجلاس میں باز ارکان فیصلے پر محتاط رویہ کے حامی کہا آج جو ہم کریں گے کل ہمیں بھی اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے باز ارکان کا پی ٹی آئی اور امران خان کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ پنجاب کابینہ کا ابتدائی مرحلہ وزرہ کی ہفتے کو حلف برداری کا امکان محسن لغاری وزیر خزانہ پنجاب حاشم ڈوگر وزیر داخلہ تیمور ملک وزیر کھیل راجہ یاسر وزیر آئی ٹی انصر نیازی لیبر منسر ہوں گے راجہ بشارت کو اپریٹیو منیب چیما ٹرانسپورٹ مراد راس کو تعلیم کا قلم دان دیا جائے گا یاسمین راشد صحت فرم ورک پارلمانی امور نوابزادہ منصور ریونیو اور محمود الرشید وزیر بردیات ہوں گے میاستم اقبال وزیر ہاؤزنگ امر چیما معاون خصوصی برائے اطلاع ہوں گے مکاو مال ختم ہو گیا امران خان نے مجھے وزیر اعلیٰ بنا دیا یہی کافی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کہتے ہیں مشکلات جس پر آ رہی تھیں وہ بہانے سے لندن چلا گیا باقی جو بچے ہیں وہ گیرنٹر کے طور پر ادھر ہی رہیں گے چیئمن پی ٹی آئے امران خان سے مونس الہی کی ملاقات پنجاب کے انتظامی اور سیاسی امور پر تبادہ خیال رہنما قافلی کہتے ہیں امران خان کو یقین دہانی کروائی کہ وزارت اعلیٰ کے بعد ہمیں مزید کچھ بھی درکار نہیں سینٹ میں دوسرا نیاب ترمیمی بل منظور بل پیش کرنے کی اجازت پر ایوان والا میں چور شراب آرکان کے ایک دوسرے کے خلاف چور چور کنارے اپوزشن ارکان نے بل کی کوپنیاں پھاڑنی چیئرمن سینٹ کے ڈائس کا گہراؤ پی ٹی آئے کا بل کی ریڈنگ کے دوران ایوان سے ووک آؤٹ بل وزیر مملکت برائے قانون شہادت اری آوان نے پیش کیا بل میں جماعت اسلامی کے سینٹر مشتاق احمد خان کی تین ترامین کسرت رائے سے مسترد مشتاق احمد نے کہا کہ بل چور کو چور دروازہ دینے کے مترادف ہے یہ بل اشرافیہ کے لیے لائے گیا چھوٹا چور جیل اور بڑا چور ایوان میں جائے گا ملک میں ہر برائی کی جڑ بلاول ہاؤس ہے سارا گند زرداری کرواتا ہے ایمکی ایم نے ظلم کیا اس کا بانی اب صرف حلیم اور نہاری پکا رہا ہے آصف علی زرداری کو حلیم بنانے کی بھی محلت نہیں ملے گی وہ جلد جیل میں قیدیوں کے لیے کھانا بنائیں گے علی زیدی کی لفظی گولہ باری لیاقت جتوئی بولے سندھ میں ہم پر دہشتگردی کے مقدمات بنائے جا رہے ہیں ایس ایس پی ارفان سمو جمالی صاحب کی الیکشن مہم چلا رہے ہیں ہم چاہتے ہیں الیکشن کمیشن نیوٹرل رہے شرجی لینا میمن کا رد عمل کہا دعا کریں امران خان کے خلاف سندھ میں کیس نہ بنیں جو قانون نون لیگ پی پی کے لیے ہے وہی پی ٹی آئی کے لیے ہے تو امران خان نہ اہل ہوں گے الیکشن کمیشن ملک میں عام انتخابات کے لیے تیار حلقہ بندیوں کا کام مکمل الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں پر اعتراضات کی دور کر دیئے ذرائع کے مطابق تمام قومی اور صوبائی نشستوں کے لیے حلقہ بندیاں مکمل کر لی گئیں الیکشن کمیشن کسی بھی وقت انتخابات کرانے کیلئے مکمل تیار ہیں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو چار اگست تک حلقہ بندی مکمل کرنے کی یقین رہانی کرائی تھی سپریم کورٹ میں پانچ ججوں کی تائیناتی پر جیڈیشن کانسل کے اجلاس سے متعلق جسٹس سجاد علی شاہ کا چیف جسٹس کو خط لکھا سندھ ہائی کورٹ کے ججز کے وقار پر ایک جج کے سوالات سے مایوسی ہوئی جج نے دو وکالہ کی رائے پر انحصار کر کے ججز کے کردار پر سوالات اٹھائے سندھ ہائی کورٹ کے ججز کی شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا گیا چیف جسٹس اختیار استعمال کر کے اقدامات کریں مقبوضہ کشمیر کے خصوصی حیثیت ختم کرنے کے موڈی کے کالے اقدام کے تین سال مکمل پاکستان سنے دنیا بھر میں آج جو میں اس تحصال کشمیر منایا جائے گا کشمیریوں پر بھارتی مظالم کے خلاف مظاہرے اور رینیاں نکالے جائیں گی ترجمان دفتر خارج کا کہنا ہے کہ بھارت مسلسل سلامتی کانسل کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے کشمیریوں کو ماورائے عدالت قتل اور کشمیری قیادت کو قید میں رکھا ہوا ہے فورسز کا دہشتگردوں کی موجودگی پر شمالی وزیرستان میران شاہ میں آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں سواہی انصر علی پاک وطن پر قربان شہید کا تعلق ناروال سے تھا آپریشن میں ایک دہشتگرد مارا گیا اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت آئی ایس پی آر کے مطابق حلاق دہشتگرد فورسز کے خراف دہشتگردی کی کارروائیوں میں ملوث تھا کلیرینس آپریشن جاری آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجبہ کا رسالپور اور نوشہرہ کا دورہ یادگار شہدہ پر حاضری پھول چڑھائے اور فاتحہ خانی کی آرمی چیف کو ملٹری کالیج آف انجنرنگ رسالپور کے امور پر بریفنگ کاؤنٹر آئی ای ڈیز سکول سے متعلق بھی تفصیل سے آگاہ کیا گیا سیمز میں مسلحہ آفاج اور پولس اہل کاروں کو کاؤنٹر آئی ای ڈیز ٹریننگ دی جاتی ہے آرمی چیف نے کالیج کی سٹرکچرل لیب کا بھی دورہ کیا کور آف انجنرنگ کی مہارتوں کی تعریف کی جنرل قمر جاوید باجبہ نے وی ٹیو فورٹیننگ ٹریننگ کامپلیکس کا افتتح بھی کیا سربراہ پاک فضائیہ سے ہنگری کی مسلحہ آفاظ کے کمانڈر کی ملاقات علاقائی سلامتی کے مختلف امور پر تبادلہ خیال دونوں راہنماوں کا تربیت خود انحساری اور دفاعی تعلقات کو فروغ دینے پر اتفاق مہمان کمانڈر کی پاک فضائیہ کی پیش آورانہ مہارت اور خود انحساری کی تعریف بجلی کے بلوں میں سیلز ٹیکس کے خلاف تاجروں کا احتجاج رنگ لے آیا حکومت اور تاجروں کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے تاجروں کے بلوں پر ایک سال کے لیے ٹیکس ختم کر دیا گیا وزیر خزانہ مفتہ اسماعیل کہتے ہیں کہ وزیر آزم شہباز شریف کی ہدایت پر ٹیکس ختم کر رہے ہیں تاجروں کا معاشی بہران پر اسلام آباس کی طرف لانگ مارچ کا اعلان پیصل آباد چیمبر کے اہدداروں کی آشورہ کے بعد انڈسٹری غیر معینہ مدت کے لیے بند کرنے کی وار نے خبردار کیا مطالبات نہ مانے گئے مزدور سڑکوں پر آ جائیں گے روپے کی قدر میں بہتری آنے لگی انٹر بینک میں ڈالر دو روپے تیس پیسے سستہ دو سو چھبیس روپے اکیاسی پیسے کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو اکیس سے دو سو تیس روپے میں فروغ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں بھی مضبط رجحان ہنڈرڈ انڈیکس تین سو چھپن پوائنٹس اضافے کے ساتھ اکتالیس ہزار چار سو پچیس پوائنٹس پر بند پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال وزیر اعلیٰ نے مختلف شعبوں میں تعاون پر امریکی حکومت کا شکریہ ادا کیا کہا کہ امریکی تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں دونوں طرف سے عوامی فلاح و بہبود کے شعبوں میں باہمی تعاون جاری رکھنے کے آزم کا اظہار کیا وزیر اعظم بھی پی ٹی آئی کی خیبر پختونخواہ حکومت کے محترف شہباز شریف کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ ٹانک میں سیلاب سے نقصانات اور امدادی کاموں پر بریفنگ لی کہا وزیر اعلیٰ محمود خان متاثرین کی بہاری کے لیے اچھا کام کر رہے ہیں یقین دلاتا ہوں کہ صوبائی حکومت کے ساتھ مل کر فوری ریلی فراہم کریں گے بلوچستان کے علاقے قلعہ عبداللہ میں مونسون کی بارش میں تباہی مچا دی ہزاروں اکڑ پر تیار فسنے تباہ اسی فیصد باغات ریلی میں بہکے دس ڈیام ٹوٹ گئے بارہ ڈیام انتہائی خطردہ کھالت میں ہیں علاقے میں دو کلومیٹر تک زمین میں اسی فٹ گہری درارے پڑ گئیں قلعہ عبداللہ کو آفز زدہ قرار دیتیا گیا کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ مستثنہ علاقوں میں بھی دن میں کئی مرتبہ دو دو گھنٹے بجلی غائر رات کے آقات میں بجلی بند ہونے سے شہری بلبل آوٹ تھے مجموعی طور پر دس سے پندرہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کراچی میں کہیں بھی اضافی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی بھارت میں ہندو انتہا پسندی اروج پر مدھیا پردیش میں گائے کی سمگلنگ کا اعظام انتہا پسند غنڈوں نے مسلمان شہری کی جان لے لی حیدر آباد میونسپل کارپوریشن نے رات کے اندھیرے میں مسجد شہید کر دی پولیس نے احتجاج کرنے والے مظاہرین کو ہی پکڑ لیا پاکستان سے شکست کا خوف بھارتیوں کی موقع موقع سے توبہ بھارتی برادکاسٹنگ کمپنی کا موقع موقع استحار نہ بنانے کا فیصلہ قومی کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دوہزار اکیس میں بھارت کو قراری شکست دی تھی موقع موقع کا شور مچانے والوں کو توبہ کا موقع بھی نہ ملا تھا کومن ویلف گیم سے اچھی خبریں آنے کا سلسلہ جاری پاکستانی سپرنٹر شجر ابباس نے دو سو میٹر ریس کے سیمی فائنل کے لیے کالیفائی کر لیا شجر نے سب کو پیچھے چھول لیا سکوش کے راؤنڈ آف تھوٹی ٹو میں بھی پاکستانی کھلاری کامیہ طیب اسلم اور ناصر اقبال منس ڈبلز کے راؤنڈ آف سکس ٹیم میں پہنچ گئے پاکستان کے لیے پہلا گولڈ میڈل جیتنے والے نوخ دستگیر بٹ نے جیت والد کے نام کر دی وزیر آزم شہباز شریف کی نوخ دستگیر کو مبارک بات کہا ویلڈن بٹ صاحب سپورٹس بورٹ کا نوخ کے لیے پچاس لاکھ اور شاہ حسین شاہ کے لیے دس لاکھ روپے انعام کا اعلان اور پاک پتر میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر کے اس کی تقریبات نماز مغرب کے بعد بہشتی دروازی کے پفل کشائی عوام کی بڑی تعداد سعادت حاصل کرنے کے لیے موجود سجادہ نشین نے بہشتی دروازہ کھولا اس موقع پر شاندار آتش بازیتہ مظاہرہ بھی ہوا اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی میوز کانفرنسز ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤنلوڈ کیجئے موبائل ایپ باوصوب ذرائع سے مصدقہ خبروں تجزیوں اور تفسروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجئے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو سب سے بڑا نیوز انسٹیگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر اے آر وائی نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باقبر